بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا اس مشکل سے نکال دے تو پھر میں یہ یہ کام کروں گا میرے پاس اس وقت میں مشکل میں ہوں اگر مجھے مال عطا فرما دے تو میں تیری راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفاعت عطا فرما دے قائندہ میں نمازیں پڑھوں گا میں سارے کام کروں گا جیسے آج کے لئے کسی کو کرونا ہو جائے تو کیا کیا وعدے کرتا ہو وہ سارے وعدے کر رہا ہوتا کہ یا اللہ اب تو میں بالکل بندہ ہی بن کے رہوں گا سارے وعدے کرتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی مطلوبہ شہد دے دیتا ہے تو اب وہ وعدے کو ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے کبھی کیا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے ارشاد فرمایا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں بہت سا مال دے دینا تو ہم اتنا صدقہ کریں گے اور اتنے نیک بن جائیں گے لنصدقنہ بڑا صدقہ کریں گے ولنکوننہ من الصالحین اور نیک بن جائیں گے ہم نمازیں روز طہارت خیرات زکاة تلاوت ذکر اذکار خوف خدا ماں باپ کی خدمت پڑوسیوں سے اچھا سلوک سارے نیک کام کریں گے لیکن فرمایا کہ پھر کیا ہوا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّ وَهُمْ مُعْرِدُونَ جب خدا نے مال دے دیا تو فرمایا کہ پھر انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا کنجوسی کرنا شروع کر دی مو بھیر لیا جو خدا سے وعدہ کیا تو اس کو پورا نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوا فرمایا فَأَعْقَبَهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے ایسوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دی جو خدا سے وعدہ کرے اور پورا نہ کرے خدا سے وعدہ کرے اور پورا نہ کرے تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایسوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دی اور ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑی کسرہ سے اس طرح کے وعدے منتیں مرادیں ساری کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں اور پھر ہمارے معاشرے کے اندرے ہمیں نظر آتا ہے ظاہر و باطن کا تضاد ہے خلوت و جلوت کا تضاد ہے کول و فیل کا تضاد ہے عمل کا تضاد ہے ادھر کچھ وہاں کچھ یہ جو منافقت کے آثار ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس طرح کی چیزیں ہوتی کہ خدا سے وعدے کر کے پورے نہیں کیے ہو اور خدا سے وعدہ کر کے پورا کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شان یہ قرآن میں بیان فرماتا ہے صحابہ اکرام میں بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے وعدے کیے خدا سے وعدے کیے اور پورے کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی شان بیان فرمائی فرمایا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر دکھائے فرمایا کوئی تو وہ ہے جو وعدہ پورا کر چکا اور کوئی وہ ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے کہ جب وقت آئے گا تو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اور صحابہ اکرام کے وعدے پتا کس طرح کے تھے سبحان اللہ ایک جنگ کے موقع پہ ایک صحابی تھے غزبہ بدر کے اندر وہ شرکت نہ کر سکے کسی وجہ سے غزبہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوبارہ ایسا موقع آیا کہ کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور سرکار علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو خدا دیکھے گا کہ میں کیسے اس کی راہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وعدہ کیا اب ہوا یہ غزبہ اہود آگیا غزبہ اہود کے اندر وہ جنگ میں شریک ہوئے اور راہِ خدا میں ایسے لڑے ایسے لڑے ایسے لڑے شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد جب لاشوں کو تلاش کرنا شروع کیا گیا تو وہ صحابی ملے ہی نہ کہ وہ کدھر گئے اور کیسے ملے ان کی ہمشیرہ نے جب لاشوں کو چیک کیا تو اپنے اس بھائی کو صرف یہ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کیونکہ بدن کا ہر ہر جز زخموں سے چور چور ہو چکا کافروں نے شہید کر کے ناک کاٹ دیا تھا کان کاٹ دیا تھے چہرہ بگاڑ دیا تھا بدن کے آزا کاٹ دیا تھے بہتر یا بیاسی تلواروں اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر موجود تھے پورا بدن زخموں سے لہو لہان کہ کوئی صحابی پہچان نہ سکا ان کی ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کی یہ میرا بھائی ہے یہ تھے جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا موقع آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم خدا کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کریں گے اور یہ پورا کر دکھایا تو رب نے ان کی شان بیان فرمائی کہ کوئی وہ ہے کہ جو اپنی منت کو پورا کر چکا اپنے کہنے کو پورا کر چکا اور کوئی وہ ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے کہ کم موقع آئے گا اور خدا کی راہ کے اندر اپنی جان قرمان کریں گے موسیقی